بتاتے ہیں آپ کو شادی کی کون سی چیز ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے کون سی ہاف کون سی رہتی ہے ڈیلی جا رہے ہیں شام کو واپس آتا ہے بہت زیادہ تھکاور ہوتی ہے سوتے ہیں ہوش بھی نہیں ہوتا تو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شادی کے کون سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں کم اور کون سے ہاف تو بہت کچھ رہتا بھی ہے آخری دن تک چلتا رہے گا کیونکہ شادیوں میں ایسا ہوتا ہے خاص کر گھر کی شادی اور بیٹی کی شادی میرے بس مکان ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اس کو بھی یہ پندرہ دن لگیں گے تو اس کے لیے بھی سمان لینا کرنا پڑتا ہے ماشرہ لوگ نکل چکے ہیں موسم بہت اچھا ہے تھوڑے تھوڑے سٹارٹ ہو چکا ہے کام تو موسم کو خوبصورت تھنڈا بس اب اسلام آباد میں سردی آ چکی ہے تو اس طرح کا صبح کا محول ہے لوگ اپنے کاموں کی طرف روان دماؤں تو ہم بھی چاہ رہے ہیں سب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میرا ناشتہ کاری میں پڑھا ہے رہم نہیں تھا تھا چاہے کا موت نہیں تھا خوبصورت ویدر میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بہت اچھا ویدر اور آپ جہاں جہاں پہنچے گے آپ کو بتائیں گے اب یہ ہم پہنچ چکے ہیں فلاش لینے کے لیے کموٹ لینے کے لیے تین چار دفعہ آ جائے خراب بس یہ چکر لگانا کام کو لیٹ کر دیتا ہے اب آ چکے ہیں یہاں دیکھتے ہیں کہ اچھے سفانوس جیسے میں نے کہا ہے ابھی گھر کا کام رہتا ہے ماشاءاللہ بہت بیار ہے کچھ اتنے بڑے ہیں اوپر سے زمین تک یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں دیکھتے ہیں جو ابھی پسند آتا ہے یا نہیں بھی پسند آتا ابھی ہم سارا چیک کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اچھے بھی ہیں بہت اچھے نہیں ہیں تو یہاں کوئی پسند نہیں آیا ہم نکل چکے ہیں دوسرا سمان لینے کے لیے جہاں بھی جائیں گے آپ کے ساتھ سب شیئر کریں گے جہاں کے ڈیزائن پسند نہیں آئے کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھے میرے بس چیز ایک لینے ہوتی ہے تو چیک کرتے ہوئے کوالٹی دیکھتے ہوئے اور ریٹ فکس کرتے ہوئے پتہ نہیں ایک شوپے کیتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے بس دیکھئے شیشے اس طرح سے کوئی بندہ الٹا نظر آ رہا ہے کوئی سیدھا نظر آ رہا ہے تو چیزیں نیو ڈیزائن خوبصورت ہوتی ہیں ہمیں پسند آئے ہیں ہمیں چار پیس اکٹھے چاہیے تھے تو انہیں کہا چار پیس آویلیبل ہی ہیں تین ہیں تو ہم نے کہا چلو آگے چل کے دیکھتے ہیں کسی اور شوپے تو اس سے ہم چلے گئے ہیں جو چیزیں ہم نے بہت ضروری امپورٹل لینی تھی وہ تھی مشین پری یہاں پہنچ چکے اس میں کیا کیا ہے فریج وغیرہ جیسے میں نے کہا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کون کون چیزیں ہم نے کمپلیٹ ختم کر لی ہیں کون سی چیزیں ہم نے ہاف لی ہیں کون چیزیں رہتے ہیں یہاں ہم بہت کچھ دیکھ بھی رہے ہیں پسند بھی آیا ہے اور خرید بھی رہے خریدے میں کیا کیا لیتے ہیں آج ہم نے جہاں سے فرنچ اومن چیک کیا پسند کیا لیا نہیں ہے تو ہیٹر وغیرہ کچن کے لیے چلھا اور بتاتی چلوں کون سی چیزیں فینل ہو چکی ہیں فینل میرا اتنا بڑا بڑا بڑاو نہیں ہوتا اس وقت ڈیوڈیو آیا میں نے انڈیا سے مگایا تھا جو بچیاں روٹیاں ہیترا سکتی آٹا گونھنے کے لیے بہت آسانیاں ہو گئی ہیں ہمیں تو بہت کچھ سننا پڑتا تھا جس کی وجہ سے ہم کنگر بنے ہیں ہم خود ہی مشینیں بن لی ہیں کیونکہ ہینڈ سے بیمار کو چلا کے چیزیں یوز کرتے تھے یہ دیکھیں میرے برس آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں تو جہاں سمان بھی سیلیکٹ ہو رہا ہے کافی ٹائم لگے گا جہاں تو کیونکہ چیک بھی ہوتا ہے ریٹ بھی فکس ہوتا ہے کوالٹی کپنی سب دیکھی جاتی ہے جیسے میں نے کہا ہے ہماری جیوڈری کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ سب سے مین بات اور اس کے علاوہ بکنگ کھانے کی مینوں وغیرہ جو بھی ہے سلیکٹ ہو چکا ہے مہدی اور برات کا سب سے بڑا فنکشن یہی ہوتا ہے چھوٹے موٹو تے گھار پر ایونٹ چلتے رہتے ہیں ان کے ساتھ چائے بھی آ چکی ہے بہت تھک گئے تھے بہت تھک گئے چائے بھی آ چکے چائے بھی لیتے آپ سے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں تو جو ہے ٹیلر اس کے پاس اہستہ اہستہ کپڑے دینا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے پہلے ہم نے کارڈولر کے کمپلیٹ کر دیں تو سٹیچ کر دیں تو اس کے بعد سب خرید لیے ہیں یعنی ہافت کام ہو چکا ہے جو بھی ہے مشین ری اس کا بھی ہاف چیزیں ہم نے لے لی ہے ہاف لینی ہے یہ ساری چیزیں کچھ چیزیں جو ہاف ہاف رہتی ہیں جو کمپلیٹ ہوئے ہیں وہ ہوتل کی بوکنگ کھانا بغیرہ اور جولری یہ ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یہاں سے سمان خریدہ بوکنگ کرائی تو وہ کہتے ہیں وہ شام تک پہنچ جائیں گے اسلام آباد کا آج بادن ہے تو اتنی مصرفیت میں آپ کے لیے میں ویڈیو بنا کے نکلتی ہوں تو پلیز سبکرائب کریں کمپلیٹ دیکھیں تو یہاں سے چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے بوک بھی بہت زیادہ لگ چکی ہے یہ کموٹ اٹھایا گاڑی میں رکھا یہ تیسری دفعہ جا رہا ہے پہلے آئیتے دو لیگ تھے تو آنے جانے والی بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے تو یہاں سے چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کا ٹیم ڈی آگا ہے ویکنس کمزوری بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ بھاگنا دوڑنا کام کی مصرفیات میں نے اپنی ٹیبلٹ بغیرہ بھی کھانے میں بھی توجہ نہیں دے رہی جس کی وجہ سے میری طبیعہ صحیح نہیں ہے مارچاللہ آج خوبصورت محول اسلام آباد کا دکھانے والا ہے تو پہنچ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب کی کلی لکھ میں یہ بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے نیچے جہاں حامزہ کے لیے تھوڑا سا ڈریس کوٹ وغیرہ دیکھ رہے تھے وہ ہمیں پسند رہی ہے ہم نے کہا سٹیچ کر کے لیے تو اچھے نہیں لکے ٹیزیں تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ دیکھیں خوبصورت مناظر ڈاکٹر صاحب مریض کو چیک کر رہے ہیں تو ہم لیٹنگ میں بیٹھے تھے تو یہاں سے خوبصورت مناظر میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں پورے اسلام آباد کے ویدر پہار خوبصورت لگتے ہیں جب بادن ہو بار باری ہو رہی ہو تو ما شاء اللہ جب بارش ہوتی ہے سارے یہ گرین گرین واش ہو چکے ہوتے ہیں تو ہریالی بہت پیاری لگتی ہے جو میں نے کہا اپنی ویورس کے ساتھ بھی شیئر کر دیں یہ دیکھیں ویکنڈ ہے آج یہ میچ کھلا جا رہا ہے پیارے سے بادنوں کے ساتھ تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے روم میں ماشاء اللہ یہ مناظر ڈاکٹر صاحب کے روم میں بھی نظر آتے ہیں بہت کیارہ محول بنائے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے روم کا بھی جب بھی اپریشن وغیرہ کر کے آتے ہیں تو یہاں مریض کو آکے چیک کرتے ہیں اپریشن بھی کرتے ہیں تو یہ ہے روم ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں پیٹ میں چوہے دور رہے ہیں ساڑھے پانچ بات چکے ہیں تو چلتے ہیں کھاتے کھاتے کھانا کا آرڈر کرتے ہیں کیا ٹیم ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب میں کیا کرنا ہوتا ہے چیک کرنا ہوتا ہے کوئی ٹیسٹ ہے تو وہ کروالے ہیں میں ٹیسٹ کی ضرورت نہیں تھی الحمدللہ مجھے کسی قسم کے کوئی پرابلم نہیں ہے جہیے ویکلس وغیرہ ہوتی ہے اس کے لئے انہیں دوائیاں وغیرہ لکھ کے دیئے نفصہ چلائیں گے انشاءاللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی تو آ جو گئے ہیں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں سوچا تین چار جہاں بلکہ زیادہ کھانے والے ریسٹورنٹ تھے تو جہاں بھی سیڑھیاں چڑی بیٹھ گئے تو کھانا آرڈر کروا لیا ٹھیک ہے اچھا نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ لگی تھی جو ساری کارٹو کے بعد ان کے کام کیسے ہوتا ہے میں آپ چاول بنا رہی ہوں ہم صبح سے نکلے سے نکلے تھے ابھی پہنچے ہیں تو چاول گوشت ثابت گرام مثالیں لسان ادرہ پیاز اور اس کو کرتے ہیں باندھ یہ جلدی جلدی نرم ہو جاتا ہے پھر مثالیں چیک کرتے ہیں اس میں آئر ڈالیں گے بھونائی کریں گے اس کی پھر پانی ڈال کے ہاں پلاؤ بنا لگی یہ ہمارا ہو گیا پلاؤ ریڈی ہے اس میں سبز مچے جیرہ اور لسان دھنیا بس میں نے اس کی چتنی بنا لی ہے بہت جلدی جلدی میں جیسے یہ تھوڑی دیر بار میں اس کو بند کرتے ہوں اور آئر ڈال کے بھنائی کروں گی چاول وغیرہ یہ امبلیزہ تھوڑا سا میں تیس اچھا سا دیکھے عملت آتی ہیں بھاگتے بھاگتے ہمارا ہو گیا پلاؤ ریڈی جھت بٹ دیکھتے دیکھتے کلاؤ اور چٹنی ریڈی ہو چکے ہیں الحمدللہ بس یہ ہے آپ فوراں دھر میں آئے کھانا بنانا ہے میری یہ روٹین ہوتی ہے بہت بہت ضروری کام ہوتا ہے جا نماز کا زہر ہو رہی ہے نماز کا زہر ہو رہی ہے اس طرح سے تو وہ کام پھرسان کروں اس کے بعد میں بہت بھی نہیں ہی پانیشانی پیاس ہو گیا وہ پی گیا چائے کی طلب ہو رہی ہے پین ہے سر میں اس طرح سے کوئی بہت ضروری ہے اکرام وہ کیا اس کے بعد سوراں کی چند میں آ جاتی ہے جو چیز بنانی ہوتی ہے اس کے بعد میں بنا لیتی ہے اس کے بعد پھر میری چھوٹی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ایک دور بہت بہت یہ پھر میں کام نہیں کر سکتی تو جو کروانے ہیں مجھے اسی وقت فوراں کھڑے کھڑے بلا بے گرام ہوتا ہے بہر گھونکی آدھا ہے بندہ اسی وقت جو بھی کرانا ہے پھڑا بہت کرانا ہے بس میں بیٹھ ہی نہیں ہوں جیسے ہی میں نے وضو کیا اس کے بعد میں ادھر آگئی ابھی چٹکی میں پھلا ہو گیا میرے میں اتنی سکت بھی نہیں تھی میں ڈیش آؤٹ کر سکتی ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب دھوانے کر رہے بہت مزیدار بننے ہوئے اس کی یہ دیکھیں میرے ورس الحمدل اللہ کتنے مزید کے ٹیسٹ ہی ہمارا پلاو تیار ہو چکا ہے بس اب کھانا ہم سٹار کرتے ہیں ٹکن پھولاو بسم اللہ الرحمن الرحیم دووں کے ساتھ بیزی بیبے کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے وراغ میں بہت مزید کا ٹیسٹی پلاو اس کو کھانے کے بعد کرتے ہیں ریسٹ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے وراغ